بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کمر آباس آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹرز پیٹنک کلینک جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان سے روکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جانوں لوگ کا بریڈنگ سیزن چل رہا ہے اور پریویس ویڈیوز کے اندر میں نے آپ سے جانوں لوگ کے کچھ پروٹوکولز جو ڈسکس کیا ہے تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا او سنگ پروٹوکول آج جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ڈبل او سنگ پروٹوکول ڈبل او سنگ پروٹوکول ان جانوروں کے لئے جو جانور جو ہیں آپ کی ہیفرزیں خاص طور پر جن کا وزن تین سو پچاس کلو ہو چکا ہے ان کی ہائٹ پوری ہے ان کی اووریز کا سائز بالکل ٹھیک ہے ریپروڈکٹیو ٹیک ٹھیک ہے لیکن وہ ہیٹ میں نہیں آرہی اور دوسرا ان جانور جن کو بچہ دیو ہے کم پچاس دن چالس دن دو منت ہو چکے ہون وہ ہیٹ میں نہیں آرہے تو ان کے لئے جو ہم سوگیسٹ کرتے ہیں وہ ہم اس کو ڈبل او سنگ پروٹوکول کرتے ہیں تو ڈبل او سنگ پروٹوکول کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے یا ان جانوروں کے لئے جن کو آپ او سنگ پروٹوکول لگایا لیکن جب آپ نے اس کو چیک کیا انسیمنیشن کے لئے تو ان میں نہ کوئی میوکس تھا نہ کوئی اس میں ٹون تھی تو ان جانور کو بھی آپ ڈبل او سنگ پروٹوکول کے اندر شفٹ کر سکتے ہیں تو ڈبل او سنگ پروٹوکول کیا ہوتا ہے یہ سم پھل اسی طرح جیسے آپ نے او سنگ پروٹوکول کرتے ہیں اس میں آپ نے کیا کرتے ہیں کہ جانور کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے دن آپ اس کو کیا لگاتے ہیں جی اینارچ لگاتے ہیں پہلا دن ہم اس کو ڈے زیرو کنسیڈر کرتے ہیں اس کے ساتھویں دن بعد آپ نے اس کو پروسٹا گلینڈر لگانا ہے پروسٹاگلینر کے اندر آپ کو پاس ڈلمازین امیلیبل ہے سیکلومیٹ امیلیبل ہے پروسٹین امیلیبل ہے آٹھویں دن پھر آپ اس کو سیکلومیٹ لگائیں گے نویں دن پھر آپ نے اس کو جی این آرچ لگا کے آپ نے اس کو سولہ گھنٹے بعد چیک کرنا ہے اگر آپ دیکھتا ہے آپ کا ٹیکنیشن آپ کا ڈاکٹر یہ محسوس کرتا ہے کہ جانور کی ہیٹ ٹھیک ہے میوکس آرہا ہے جانور کی ٹون ٹھیک ہے اگر ہم اس کو انسیمنیشن کریں گے انشاءاللہ ٹھائر جائے گی تو آپ اس کو اس وقت بھی اے آئی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جانور میں بلکل ہی ستہ پیاس ریپروڈکٹر سسٹم بلکل ہی کوئی ٹون نہیں ہے کوئی میوکس نہیں ہے ایوریٹھنگ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ڈبل آسنگ پروٹوکول کے لیے شفٹ کریں گے سات دن کے بعد مطلب سولویں دن سولویں دن آپ نے اس کو دوبارہ کیا لگائیں گے جین آرچ لگائیں گے اس کے سات دن بعد مطلب سولویں دن پہ آپ نے اس کو کیا لگانا ہے جین آرچ لگانا ہے سولویں دن پہ آپ نے جین آرچ لگانا ہے اور پھر جب آپ کا جانور ٹونٹی تھری ڈیز پہ پہنچ جائے گا تو پھر آپ نے اس کو پروسٹا گلینن لگانا ہے ٹونٹی فور پہ بھی آپ اس کو پروسٹا گلینن لگا دیں گے ٹونٹی فائیو ڈیز پہ جانور جائے گا تو جین آچ لگائیں گے اور چھبیس میں دن آپ نے اس کو چیک کرنا ہے وہاں پڑا فکس ٹائم یہ بھی کر دیں گے اس کو ٹیکہ رکھ دیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈبل او سنگ پروٹوکول یا اس کو دوسرے لفظوں کا اندر ہم کہتے ہیں ٹوئنٹی سیکس ڈیز پروٹوکول تو یہ بیس ٹیون ہی فرس کے لیے جو ہٹ میں نہیں آ رہی یا ان جانور کے لیے جو نے بچا دیا ہے اور وہ ہٹ میں نہیں آ رہے جو ان جانور کے لیے جس کو آپ نے او سنگ لگایا لیکن جب آپ نے اس کو چیک کیا تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹون کوئی ہیٹ کے علامت کچھ میوکس بغیرہ نہیں تھا تو اس کی چانس کنسپشن کو بڑھانے کے لیے ہم نے اس کے اندر کیا لگا دیا ڈبل او سنگ پروٹوکول لگا دیا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفیض ثابت ہوگی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتا رہیں ڈاکٹر سویٹنی کلینک